اللہ 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 لوگ پکوڑوں سے اگر آپ تھک گئے ہیں تو یہ چکر پکوڑا ٹرائی کریں بہت ہی مزیدار وہ بن کے تیار ہوتا ہے چلو اس کے لئے اسپی دیکھ لیتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس نے اسپی کے لئے میں نے لیا تھا ایک پیالی چکن اور اگر آپ کے پاس گوشت گلانے والا پاؤنڈر ہے تو آپ اسے پھر بوائل نہ کریں میرے پاس نہیں تھا میں نے پہلے چکن کو بوائل کر لیا تھا اس کے بعد میں چکن میں دہیں ایڈ کیا تھا اور ادھا گرسن کا پیسٹر ایڈ کرنا ہے میرے پاس نہیں تھا تو میں نہیں کیا چاٹھ مسال ایڈ کیا تھا اور لیمن جوز اگر لیمن جوز نہیں سرک ایڈ کر لے بس اس کو ہم نے پھر رکھ دینا ہے میں نے اسے لئے صبح کر لیا تھا اور ہفتار ٹائی بھی میں اس کو فرائی کروں گی زیادہ سپائسیز کرنا ہے تو میں نے اس میں تھوڑی سرک میرے چوہ نمک بھی ایڈ کیا تھا بس اب یہ اسے میں نے رکھ دوں گی فریج میں جب ہفتار کا ٹائی ہوگا تھا میں اس کو فرائی کروں گی آلو کے پکوڑے کھا کے بس سو گئی تھی اور آلو سے بادی سی ہو جاتی ہے اس لئے آج میں چکن کے بنایا تھا اب یہ شام کا ٹائی میں میں اس کو بیسن کے ساتھ فرائی کروں گی جہاں میں نے تین چمچ بیسن لیا ہے اور دو چمچ میدہ آپ اپنے چکن کے ساتھ لے لیجئے گا وہ سورک میچ اٹ کیا ہے نمک اور تھوڑی سی کسوری میں تھی تھوڑا سا دھنیا پاورڈر کے میں نے مکس کر کے رکھا وہ میں نے اٹ کر دیا تھا تھوڑا سا یہ جو چکن تھا وہ میں اس بیسن والے مکسر میں ڈال کرنا اسے اچھی طرح سے مکس کی یا پیس کے اوپر ایک ایک پیس میں میں تین لگا دیئے اب آپ اس کا فرائی کرو گیا تو اس کی لکھ بہت اچھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا یہ ویڈیو کرل کی ہے جو میں صبح کے ٹیسٹ کی وائس آور کر رہی ہوں پھر میں اس کا فرائی کیا تھا ہلکی آنچ پہ گھی گرم کرنے کے بعد آپ نے آنچ ہلکی کر دیری اور آنچ سے یہ فرائی ہو جائے گا کیونکہ پہلے بائل کیا ہوا ہے اور بہت ہی ٹیسٹ میں اچھا بنا تھا اوپر سے کریپسی تھا اور اندر سے بہت جوسی تھا اور صوف تھا اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے آپ اس ریسپی کو دور فالو کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اچھی سری ریسپی کے ساتھ تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اوکے اللہ حافظ